مہترم چودی محمد عرشد صاحب آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے پری سب رشتہ دلوں میں یہ خبر تھی کہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست وزیر قانون صاحب چودی محمد فاروق صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ کی ٹیم کا شکریہ جہاں تک فاروق صاحب کے قاتلوں کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے تو وہ بات ایسے ہے کہ وہ سزائے موت کے لوگ تھے انہیں سزائے موت خوچ کی تھی اور بالخصوص جس کا نام لیا جا رہا ہے میڈیا میں وہ اورنگ زیب اورفرنگا تو وہ آپ کی لہور جیل سے کورلک پت جیل سے وہ سزائے موت کے ہونے کے بعد وہ افسکنڈر ہوا تھا وہاں سے مفرور ہوا تھا تو یہ ایٹھنک ٹو تھوزنٹ نائن میں وہ جیل سے بھاگا تب سے لے کے وہ بائری تھا اسی طرح اشتیاری تھا تو مختلف موقع پہ صاف ذرہو مجھ سے رابطہ کرتا رہا جیسے لوگوں کا کام ہوتا ہے دمکیاں دینا برحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی جب وہ پولیس کی عراست میں آیا تو اس کے کچھ ساتھی سٹیل باہر تھی انہوں نے دوبارہ کسی موقع پہ پولیس سے انہوں نے چھیننے کی کوشش کی لیکن میرے حال ہے بدن خافہ نور وہ دوبارہ پولیس مقابلہ میں وہ مارا گیا تو وہ اس نے تسلیم کیا کہ وہ انہوں نے یہ وقوع کیا ہے بے شک وہ انہوں نے یہ بھی کہایا کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا ہے وہ نہیں جانتے تھے کہ جو یہ فاروق کیا شخصیت ہے کیا نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس واقعہ سے سوائے اس کے کہ تھوڑی سی دل کو تسلی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک بندہ جو ہے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ کیا اس کے علاوہ ہمارا بھائی یا فاروق شہید تو واپس نہیں آسکتا اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ غم اور وہ ایک سلسلہ تھا وہ واپس نہیں آسکتا اور جو دبراہ دکھ ہے اس کا عزالہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سبر دے اچھا تو آپ سر یہ صورتحال ہو گئی ہے آپ وہ واقعی کاتل تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی تسلیم آپ کو جیسے آپ نے کہا ہو گئی ہے آپ خاندان کو ہو گئی ہے تسلید دیکھیں سٹل ابھی ان کے جو باقی ملزمان ہیں وہ سٹل جیل کے اندر ہیں لیکن یہ ہے کہ کم کم تھوڑی سی تسلید ضرور ہوئی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچ کیا اس کی تسلید تھوڑی سی ہوتی ہے کہ ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہم نے قانون کے اوپر چلتے ہوئے لیگل طریقہ ایک اپنایا اس لیگل طریقے اپنانے کا میں یہ سمتا ہوں یہ شاید رب کائنات نے ایک صلاح دیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ آپ نے ایک اور اشارہ کیا ہے صورتحال کا کہ سر آپ کو سیکیورٹی چاہیے جو لوگ باہر ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں تو آپ سیکیورٹی آپ کو حکومت دے رہی ہے اس صورتحال میں کیا ہے ہاں یہ ایک لمح فکری ہے اس کیورٹی والی کوئی بات نہیں ہے امن بلکہ جیسے یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ شوہ فاصلہ نہیں کر سکتے شوہ فاصلہ سے مراد بعض لوگ تو ویسے شوکیاں اٹھا کے پھرتے ہیں لیکن ہم جیسے لوگوں کے جن کی کوئی کوئی نہ کوئی مجبوری بن جاتی ہے تو ان کے حوالے سے بھی وہ قانون تو وہ پھر لاغو ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس وقت میں میں آپ کے اسیمولی میں آیا ہوں تو میں بغیر کسی اسلے کے آیا ہوں بغیر کسی گنمن کے آیا ہوں تو وقوعے تو آپ کے لاہور میں بھی ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ لاہور میں نہیں ہوتے بلکہ میں سمتا ہوں جہاں پہ ہم سیف سمجھتے ہیں آپ نے آپ کو وہ ہی پہ ہمارے ساتھ ایسے وقوعے ہوتے ہیں اس حوالے سے میری رکست ہوگی آپ کمیڈی کے حوالے سے کہ اگر گورنمنٹ کوئی میر بانے فرمائے تو ان کو اس کیوری پروائیڈ کرتے ہیں شکریہ 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 جونس موبائل ہول سیل ڈیلر آل موبائل برینڈس آویلیبل ٹوئی فائی ویئرز آف ترس ایڈریس ٹوئی نائن مین ہال روڈ لاہور فون 042 372 34485 کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924237231448